پتی کرتا ہے محلہ پشک بچی پر گندہ کام کرنے کا لگاتا ہے آرو پتنی نے کی ایس پی سے شکایت خب اشیپوری کے ایس پی آفیس سے ہم آپ کو بتا دی کہ سنجے کالونی کے رہنے والی محلہ نے اپنے ہی پتی کے خلاف شکایت کی ہے محلہ نے بتایا کہ اس کا پتی اس پر شک کرتا ہے محلہ خانہ بنانے کا کام کرتی ہے وہیں خانہ بنانے جاتی ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اس پر شک کرتا ہے محلہ کی شادی 18 سال پہلے ہوئی تھی اس کی تین لڑکیاں ہیں بڑی بیٹی پر اس کا پتی شک کرتا ہے جو گیار بھی کلاس کی چھاترہ ہے اور کوچنگ جاتی ہے اس پر بھی پتی گندہ کام کرنے کا لگاتا ہے محلہ کو جان سے مانے کی دھمکی دیتا ہے جس کے بعد آج محلہ نے ایس پی سے گوہا لگائی ہے پتی کی سمجھ سے لگتی ہے ایس پی آفیس میں کیا کرتا ہے پتی پریسان کر رہا ہے لڑ رہا ہے گالی گی لونچ کر رہا ہے اور کام کرنے جاتے ہیں کھانہ بنانے جاتے ہیں گھروں میں تو پیچھے جاتے ہیں پیچھے کلی آتا ہے پیچھے جاتے ہیں گالی دیتے ہیں کہتے ہیں مارک پہنگا تھے وہ تو جیل جاؤں گا دمکی دینا مارک پیٹ کچھ کارن نہیں ہے وہ تو کارن یہ ہے کہ مطلب سک کرتے ہیں کسی پہ بھی آروپ لگاتے ہیں کسی صحیح بات کرنا اگر رستے میں سے بھی کوئی بگل سے نکل جائے تو اسی پہ سک کرنے لگتے ہیں گھروں میں کھانا بنانے جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں وہ رکھیں تیرے کا اکھلانا دکھانا بچے ہیں تین لڑکی ہیں میرے کوچنگ جاتے ہیں لڑکی تو اس سے بھی بولتا ہے کہ لڑکی کام کر رہی ہے کہ میں وہاں پر دیکھ کر آیا ہوں بہا دیکھ کر ہوں میں اسے بولتے ہیں آج decimal ransomen گھر پہ آکے بھی کرتے ہیں خرائج سے رہیں ہوں وہاں پہ بھی بھر آخ آگے گھری ہوئے ہرتیں کچھ نہیں ہیں یا کہ یہ꽁 Nous بانجا رہتا تھا تین چار سال سے رہ رہا تھا اس کو بھی گالی دے کے گاندے گاندے آروپ لگا اس کو بھی بھگا دیا ہوں مطلب کیا کر رہا تھا یہاں پانجا اپنی پڑھائی کی تیاری کر رہا تھا نوکری کی اور پی پر بھی دے رہا تھا ساتھ میں تھوڑی وہ چھوٹی موٹی جوپ بھی کر رہا تھا کیا نام تھا پانجا صورب آدم گھر پہ ہی رہتا تھا سمجھکالوں نے نرور کا کیا کتنی ہوئی امرو تیس بیس بائیس سال کا تھا اس پہ بھی آروپ لگائے بہت گندے گندے آروپ لگائے لڑکی نے جھیل بھی نہیں پایا وہ یہ بول رہا تھا کہ آپ سن بھی رہے میں سن بھی نہیں پا رہا ہے گندے گندے آروپ لگائے صورب پر جو آروپ لگائے تھی وہ آپ کی لگائی تھی یا بچھی کی لگائی تھی میرے ہی لگائی تھی موسیقی